بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں برادرانی اسلام ہم نے جادو اور آسیب کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جن کے اندر ایسے عملیات یا ایسے وظائف دیئے جن کے ذریعے آپ کے ان اثرات کو کم کیا جا سکے بہرال فون کالز اور میسیجز کے ذریعے بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جادو اور آسیب یا سہر وغیرہ کی جو مشترکہ علامات ہیں ان سے آگاہ کریں تاکہ ہم چانچ سکیں کہ کیا ہم بھی تو نہیں اس کا شکار تو آئیے آپ کے سامنے جادو اور آسیب کی سایہ وغیرہ کی مشترکہ علامات پیش کر دیں تاکہ آپ کو یہ محسوس کرنے میں آسانی ہو کہ کہیں آپ کے اوپر بھی تو نہیں اس کی اثرات اور جب بھی آپ کو محسوس ہو جائے یقین ہو جائے کہ آپ ان اثراتِ بد کا شکار ہیں تو اس کی مکمل کارٹ مکمل اتارہ مکمل خلاصی بہت ضروری ہے اور اس کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں جو بندہ ان جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہوتا ہے اس کے جاگنے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہوتا ہے اس کا جسم بظاہر انسان نین سے جب بیدار ہوتا ہے تو اس کو پرسکون ہونا چاہیے لیکن جو ان جادو اور آسیب کا شکار ہوتا ہے اس کا جسم درد محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ تھقاوٹ محسوس کرتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن اور تنہائی پسند کرنا شروع کر دیتا ہے ہمہ وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی میرے ساتھ ساتھ ہے یہ بھی جادو اور آسیب کی علامت ہے ذہن کا بلکل معوف ہو جانا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا یہ بھی جادو اور جنات کی اور آسیب کی علامت ہے غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا یہ محسوس کرنا کہ جو کام کر رہا ہوں کوئی اور کر رہا ہے یا جو بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی اور کہہ لوا رہا ہے گھر والوں جیسے بیوی بچوں بھائی بہنوں سے نفرت محسوس کرنا عورتوں کے کسرت سے بال جھڑنا جسم میں کٹ لگنا اور خون کے چھینٹے گرنا جسم پر بال نظر آنا بالوں اور کپڑوں کا کٹنا آنکھوں کے سامنے دھاگے بال یا سام بغیرہ نظر آنا آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے میں تنگی محسوس کرنا دل کی دھڑکن کا فوراً تیز ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ ہونا کمی یعنی اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پر اقرار نہ کرنا اور اسی طرح رشتہ داروں دوست اور آباب وغیرہ سے بلا وجہ اچانک بڑے فتنہ اور فساد پیدا ہونا بہت زیادہ شکوک و شبہات میں رہنا یا انجانہ سا خوف ہمیشہ تاری رہنا کہ میں آج مر جاؤں گا کل مر جاؤں گا سر سینے اور کمر کے نچلے حصے یا کندوں میں درد رہنا اور دباؤ محسوس کرنا جسم کے کسی حصے عموماً سر یا میدہ میں مستقل درد رہنا دواب وغیرہ سے بھی فائدہ نہ ہونا متلی ہونا کہہ ہونا یعنی اس کا احساس ہونا لیکن کہہ ہو نہیں رہی متلی ہو رہی ہے لیکن اس کو کہہ نہیں آ رہی پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا سستی کا آدھی رہنا پڑے ہیں اور پڑی رہیں بکسرت جمعی کا آنا بہت زیادہ بھولنا بات بھول جانا کچھ چیز رکھی ہے وہ بھول جانا اکثر نیند کا غلبہ رہنا یہ بھی جادو اور آسیب کی علامات میں سے نماز قرآن حکیم آزان وغیرہ سے دل میں تنگی محسوس کرنا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا مسجد سے جانے سے دل گھبرانا اور بس کہنا میں کسی طریقے سے بج جاؤں بیت الخلا میں دیر تک ٹھہرنا گناہوں کی جانب شدت سے بڑھنا بلا وجہ رونے کے لئے دل کرنا گھر میں دل نہ لگنا باہر نکلنا تو بلکل ٹھیک ہو جانا بے چین رہنا ایسا محسوس کرنا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے جسم سے یا مو سے بہت سخت بدبو کا محسوس کرنا کاروبار کا اچانک بند ہو جانا رشتوں کا آنا اور بلا وجہ پھر ٹوٹ جانا عورتوں کے مخصوص ایام میں بے ترتیب ہو جانا شادی کے برس و بعد بھی حمل نہ ٹھہرنا یا حمل گر جانا بے تکی باتیں کرنا ٹک آنکھوں سے دیکھنا اپنی حالت یعنی شکل و صورت کا کوئی یعنی اس کے اوپر پرچھائیاں دکھائیاں انسان محسوس کرتا ہے جیسے میری شکل اور صورت کے اوپر چھائیاں بننا شروع ہو گئی ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے یہ علامات وہ ہیں جو اکثر جادو یا آسیب زدہ کے اندر پائی جاتی ہیں ایسے مریضوں کو جب نشاندہی ہو جائے تو پھر انتہائی احتیاط کرنی شاہیے کیونکہ یہ عمل اکثر غیر مسلم کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں اور پھر انسان کو مکمل اپنے حصار میں لے لیتے ہیں جب تک اس کی مکمل کاٹ مکمل اتارہ مکمل خلاصی نہ کی جائے تو یہ انسان کے وجود سے نکلتی ماز وظائف سے بھی بعض زفا کم ضرور ہوتے ہیں اثرات لیکن ختم نہیں ہوتے ہیں جب اگر آپ اس اثرات کا مکمل خاتمہ چاہتے ہوں مکمل خلاصی چاہتے ہوں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں